بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک چیز سوکھنے سے پاک ہوتی ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسے کپڑا ہے مثال کے طور پر کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تھی اب کپڑا سوک گیا یا ایسا ہی کوئی لکڑی وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے کہیں پر پیشاب وغیرہ لگ گیا تھا پھر وہ سوک گیا کیا وہ پاک ہو گیا ہے سوکھنے سے کیا مسئلہ ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں یہ ساف کر دوں زمین جیسے زمین میں فرش ہے مٹی ہے یا مٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں برتن مٹی کا برتن وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی ایٹ وغیرہ ہے پتھر وغیرہ ہے جو یہ زمین ہے زمین کی جو جنس وغیرہ ہوتی ہے جو زمین ہے مٹی ہے یہ سوکھنے سے پاک ہو جائے گی اس پہ کوئی چیز لگی تھی جب وہ سوک جائے اور وہاں سے اس نجاست کا اثر ختم ہو جائے اب وہ پاک ہے مٹی مٹی کے علاوہ اب کتنے ہی چیزیں ہو جائے کوئی بھی چیز ہو جائے چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ لکڑی ہو چاہے وہ کوئی اور سامان ہو چاہے وہ لوہے کا سامان ہو تانبے کا پیتل کا یا شیشے وغیرہ کا سامان ہو مثال کے طور پر کوئی لوہا تھا یا کپڑا تھا کپڑے پر بچہ پیشاپ کر دیا تھا سوک گیا تو مٹی کو چھوڑ کر کوئی بھی سامان ہو سوکھنے سے وہ سامان پاک نہیں ہونے والا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے میری مستقل ویڈیو ہے کہ جیسے کپڑا کیسے پاک کریں گے یا ناپاکی کو پاک کرنے کا طریقہ بائے ایم اے آر بھی دینی معلومات لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو آ جائے گی تو اس پر میرا مستقل میری ایک مستقل ویڈیو ہے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو پاک کرنا پڑے گا سوکھنے سے وہ سامان وہ چیز پاک نہیں ہو سکتی یہی مسئلہ ہے لوگ بڑے گلزن میں رہتے ہیں کپڑا سوک گیا سوچے پاک ہو گیا ایسا نہیں ہے ذرا مسئلہ سمجھنے کا ہے خور کرنے کا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین